ولید بن عیزار نے خبر دی کہا کہ میں نے ابو عمرو شیبانی سے سنا کہا کہ ہمیں اس گھر والے نے خبر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا پوچھا کہ پھر کونسا فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پوچھا پھر کونسا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے مطالق بیان کیا اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 5970 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے پوچھا اس کے بعد کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے ابن شبرمہ اور یحیب بن عیوب نے بیان کیا کہا ہم سے ابو زرعہ نے اسی کے مطابق بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمر 5971 حبیب نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا ہم کو صفیان نے خبر دی انہیں حبیب نے انہیں ابو عباس نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں میں جہاد کرو صحیح بخاری حدیث تمر 5972 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا صحیح بخاری حدیث تمر 5973 نافے نے خبر دی انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی چل رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا اور انہوں نے مڑ کر پہاڑ کی غار میں پناہ لی اس کے بعد ان کے غار کے مو پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کا مو بند ہو گیا اب بعض نے بعض سے کہا کہ تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں ایسے کام کو دھیان میں لاؤ جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو تاکہ اللہ سے اس کے ذریعے دعا کرو ممکن ہے وہ غار کو کھول دے اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے والدین تھے اور بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اپنے بچوں سے بھی پہلے ایک دن چاری کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جا ڈالا چنانچہ میں رات گئے واپس آیا میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا پھر میں دوہا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سونے میں جگاؤں اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں بچے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی پس اے اللہ اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے دوسرے شخص نے کہا اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے میں نے اس سے اسے مانگا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے سو دینار دوں میں نے دوڑ دھوپ کی اور سو دینار جمع کر لیا پھر اس کے پاس انہیں لے کر گیا پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور محر کو مت توڑ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا سے باز رہا پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی چٹان کو ہٹا کر پیدا کر دے چنانچہ ان کے لیے تھوڑی سی اور کشادگی ہو گئی تیسرے شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے ساتھ بے توجہی کی میں اس کے اس بچے ہوئے دھان کو بوتا رہا اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا چرواہہ کر لیا پھر جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائے اور چرواہہ لے جاؤ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مزاق نہ کرو میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مزاق نہیں کرتا اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے لیے پوری طرح کو شادی کر دی جس سے وہ باہر آ گئے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو چوہتر شیبان نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مسیب نے ان سے وراد نے اور ان سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور قیل و قال فضول باتیں کسرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچھتر خالد واسطی نے بیان کیا ان سے جریری نے ان سے عبد الرحمن بن عبیب بکرہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھے اتر حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا یا انہوں نے کہا کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی کی ناحق جان لینا والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں فرمایا کہ جھوٹی بات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں وہ اسلام سے منکر تھیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ یعنی اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائے جھگڑا نہیں کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھتر حضرت اسمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری والدہ مشرقہ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اناسی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہر قل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ایسی عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سیرا کا ایک ریشمی حلا بکتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اسے پہنا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے کئی حلے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک حلا عمر رضی اللہ عنہ کے لئے بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق پہلے ممانیت فرما چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیلئے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی دوسرے کو پہنا دو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حلا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ مکرمہ میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو اکاسی حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو بیاسی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمان بن بشر نے بیان کیا کہا ہم سے بحث بن عصد بسری نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عثمان بن عبداللہ بن محب اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ بن تلحہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اس پر لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے اسے کیا ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہو کیا گیا ہے عجیز کو ضرورت ہے بیچارہ اس لیے پوچھتا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر نماز قائم کر زکاة دیتے رہو اور صلح رحمی کرتے رہو بس یہ عمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے چل اب نکیل چھوڑ دے راوی نے کہا شاید اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو تیرہ سی جبیر بن مطعم رضی اللہ انہوں نے خبر دی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو چوراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلح رحمی کیا کرے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو پچچاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کیا کرے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو چھاسی معاویہ بن ابی مزرت نے خبر دی کہا کہ میں نے اپنے چچا سعید بن لیہ سار سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے ارز کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے رحم نے کہا کیوں نہیں اے رب اللہ تعالی نے فرمایا کہ پس یہ تجھ کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو فَحَلْ أَسَئِتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ وَتُقَطْعُوا اَرْحَامَكُمْ سورہ محمد یعنی کچھ عجب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ دالو صحیح بخاری حدیث نمبر 5987 سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ باغ نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اس سے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5988 معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی انہوں نے یزید بن رومان سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عشتداری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5989 عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فلان کی اولاد یعنی ابو سفیان بن حکم بن عاص یا ابو لہب کی یہ عمرو بن عباس نے کہا کہ محمد بن جعفر کی کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی یعنی تحریر نہ تھی میرے عزیز نہیں ہیں گو ان سے نسبی رشتہ ہے میرا ولی تو اللہ ہے اور میرے عزیز تو ولی ہیں جو مسلمانوں میں نیک اور پرہزگار ہیں گو ان سے نسبی رشتہ بھی نہ ہو انبسہ بن عبدالواحد نے بیان بن بشر سے انہوں نے قیس سے انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے اتنا بڑھایا ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ البتہ ان سے میرا رشتہ ناتا ہے اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا یعنی وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی جوڑوں گا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو نوے صوفیان ثوری نے خبر دی انہیں عامش اور حسن بن عمرو اور فتر بن خلیفہ نے ان سے مجاہد بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے صوفیان نے کہا کہ عامش نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں بیان کی لیکن حسن اور فتر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ان بیان کیا فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلح رحمی نہیں ہے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلح رحمی کرے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو اکانوے حکیم بن حضام نے خبر دی انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانہ جاہلیت میں کرتا تھا مثلاً صلح رحمی غلام کی آزادی صدقہ کیا مجھے ان پر ثواب ملے گا حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم ان تمام عامال خیر کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے کر چکے ہو اور بعضوں نے ابو الیمان سے بجائے اتحنت کے اتحنت تا کے ساتھ روایت کیا اور معمر اور صالح اور ابن مسافر نے بھی اتحنت روایت کیا ہے ابن اسحاق نے کہا اتحنت تاہنت سے نکلا ہے اس کے معنی مثل اور عبادت کرنا حشام نے بھی اپنے والد اور روا سے ان لوگوں کی مطابعت کی ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو بانوے حضرت ام خالد بنت سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی میں ایک زرد قمیس پہنے ہوئے تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا سنا عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ حبشی زبان میں اچھا کے معنی میں ہے ام خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ناٹا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک زمانے تک زندہ رہو گی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر خوب طویل کرے تمہاری زندگی دراز ہو عبداللہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طویل عمر کے چرچے ہونے لگے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو تیرانوے ابن ابو نعم نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا ان سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے مطالق پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم کہاں کے ہو اس نے بتایا کہ عراق کا فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو مچھر کی جان لینے کے تاوان کا مسئلہ پوچھتا ہے حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے تکلف قتل کر ڈالا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چورانوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک عورت اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں وہ مانگنے آئی تھیں میرے پاس سے سوائے ایک خجور کے اسے اور کچھ نہ ملا میں نے اسے وہ خجور دے دی اور اس نے وہ خجور اپنی دونوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی پھر اٹھ کر چلی گئی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی لڑکیوں کی پرورش کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو یہ اس کے لئے جہنم سے پردہ بن جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 5995 ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت عبیل آس جو بچی تھی وہ آپ کے شانہ مبارک پر تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جب آپ رکو کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 5996 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت اقرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسا نہیں دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر 5997 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو بوسا دیتے ہیں ہم تو انہیں بوسا نہیں دیتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5998 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے ارز کیا کہ نہیں جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سونے نانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے ننانوے حصے رکھے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے جہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار